جب ایک انسان اس پہ اقیدہ رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو انسان ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے نہ ہم درتے ہیں نہ ڈریں گے نہ جھکتے ہیں نہ جھکیں گے ہم ایک ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور تمام پاکستانی پوری قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ کھڑی ہے عمران خان وہ ٹارگیٹ کر کر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان اس قاتلانہ حملے میں بال بال بچے اللہ تعالیٰ کا جترا شکر اللہ کرے وہ کم آمین بیتل بھائیے کہ ہاتھ آپ کی طبیعت کیسی ہے خموش خموش ہو جائے بھائی خموش ہو جائے بھائی خموش ہو جائے بھائی بسم اللہ رکھا بس بس بچی کو پیچھے کریں بات ہے بچی اس رش پہ بچی کا خیال رکھیں اس کو رش سے پیچھے بھائی جان اگر آپ کیمرا سے پیچھے نہیں ہوں گے وہ کیسے بات کریں گے آپ ہمالے لوگ ہیں ہم ستاوک کریں گے بھائی جان بچی کو پیچھے کریں گے 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 بھائی آپ پیچھے کریں گے بچی کو 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 پیچھے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جترہ شکر ادا کرے وہ کم آمین آمین یہ قاتلانہ حملہ عمران خان پر ہوا ہے عمران خان کو ٹارگٹ کر کر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ عمران خان اس قاتلانہ حملے میں بال بال بچے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے اور جو ہمارے ساتھی زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت ادا فرمائے عمران خان صاحب سمیت آمین اور جو ہمارے ایک ساتھی شہید ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام ادا فرمائے اور ان کے خاندان والوں کو ان کے چہنے والوں کو ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین اور یہ عمران خان صاحب کی یہ اپنی ذات کے لئے عمران خان صاحب نہیں کر رہے اس قوم کے لئے کر رہے ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کا جو آپریشن ہوا ہے الحمدللہ اس کے بعد وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں یہ پوری قوم کے لئے صحت میں ہیں عمران خان صاحب صحت بند ہیں اور عمران خان صاحب نے کل ایک میٹنگ بھی رکھ لی تو یہ قوم کے لئے ہے کہ آپ بے فکر رہے ہیں عمران خان صاحب کیا میسج ہے کہ وہ آخری سانس تک اس ملک کے لئے اپنی جدو جہاں جاری ہوں ہمارا ہماری جو جہاد ہے یہ جاری رہے گی پوری قوم پورا من طور پر اپنے محبوب لیڈر عمران خان کے لئے باہر نکل رہی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہے وہ بھی باہر نکل رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ قاتلوں کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے انشاءاللہ اور جب تک ہم حقیقی آزادی حاصل نہیں کر لیتے ہم سب بھی اور پوری قوم اس جدو جہد میں پڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالے گی انشاءاللہ اب 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 یہ تحریک اور شکل اختیار کر جائے گی ہمارے محبوب لیڈر ہمارے لیڈر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس خطشے کا اضحان اکرام جان صاحب کر چکے تھے اور ایک سیکنڈ میں آپ کو یہاں پہتا ہوں ایک سیکنڈ خاموشی خاموشی پہلے بات ہو جائے اللہ پر بات سریں بات سریں جب جب ایک انسان اس پہ عقیدہ رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو انسان ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے نہ ہم درتے ہیں نہ ڈریں گے نہ جھکتے ہیں نہ جھکیں گے انشاءاللہ اور ایک ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے انشاءاللہ اور تمام پاکستانی پوری قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے باقی باتیں انشاءاللہ لیکن میں تو ٹریٹمنٹ میں تھا اور آپ سب کو یہ پیغانہ کہ کل جو ہے عمران خان صاحب اکتا ہے ملک باتیں واق barrels واق 蹴وری ملک باتیں واق ہی سے ڈیپو ڈیپو